قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں میں مراد ترابیح کی کا جو پسمنظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں چھرایا قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں حدیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پسمنظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرد ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی دباز یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے با جماعت کوئی احتمام کیا مستقری صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ ہٹ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور سندیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے وہ شکتہ ہے پاس برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارت ہوا ہے ان کے عقل حضرت عمر نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبضی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل نہ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اشنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کے کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتحاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسن بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے دمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمزام چل پڑا وہ ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرمایا نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کیا یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہلِ تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشوری رکھتے ہیں انعاب رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہمارے ہاں اہلِ حدیث ادرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں اگنے دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھت انہیں قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بارہن انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت نہیں پڑھتے اور حضور نے تو صرف تین وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ اضافہ میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حنفی مالکی شعفی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمرہ کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجماع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالکی پیدا ہوا ہے پھر شافی پیدا ہوا ہے اور پھر خنبلی آخری ہے اور عمام عمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسند عمد ابن حمد جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکتیں ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی ہے اس کی بیس کا کرتے ہیں لیکن اہل حضی صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفاق کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس مندل بیان کر دیا